السلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا محبوب رب العالمین زینتِ مسندِ صدارت سبزادہ والا شان سبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برقاتوہم العالیہ والقدسیہ پیر سید منیر شاہ صاحب دامت برقاتوہم العالیہ والقدسیہ علماء اکرام معزز حاضرین اکرام آج ہم قدوات الاولیاء قطب الاقتاب حضرت سیدنا پیر سید بوٹے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیہ آپ کے اٹھار میں عرص مبارک کی محفل میں شریک ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ لم یصل میں التجاہ ہے کہ مالک الملک اس محفل کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق ادا فرمائے یہ سلانہ عرص مبارک حضرت پیر سید ملک شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیہ حضرت پیر سید بوٹے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیہ اور حضرت پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیہ کا منقد ہوتا ہے تو حضرات محترم ان اولیاء اکرام کے جسد انور کے وسیلے سے اللہ رب العزت ہمیں فیض ادا کرتا ہے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہزاروں سال گزر جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے اس کی ساتھا سی مثال کل جو چھے رجب المرجب کا دن گزرا ہے حضرت حواجہ شیخ الخن حضرت حواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیہ کا اس سے مبارک تھا کموں پیش بھی آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے آٹھ سو سال گزر چکے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی گلیوں سے گزرے ہوئے ہوں کیوں کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے اب جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ دنیا سے تو پردہ فرما گئے ہیں لیکن آٹھ سو سال بعد میں آنے والے لوگوں میں آج بھی زندہ ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو رازی کیا تو میں نے جو آیتیں کے امہ تلاوت کی سبغات اللہ اس کا شانن زوج اس کے بعد تلاوت قرآن پاک اسائی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے رضی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسائیوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو زرد رنگ کے پانی کے ساتھ غسل دیتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اسائیت کا رنگ چڑھا رہے ہیں یا رسول اللہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو زرد رنگ کے پانی کے ساتھ غسل دیتے ہیں پھر ان کا شگون یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے تو آقا علیہ السلام سے جب یہ صحابہ اکرام نے سوال کیا تو آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ وہ جو رنگ جس کے پانی کے ساتھ غسل دیتے ہیں وہ مخلوق ہے اور اسلام کے کسی مخلوق کا رنگ نہیں اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے اور قرآن مجید کی آیت لے کر آئے سبغات اللہ اے اللہ کے محبوب اللہ فرما رہا ہے صحابہ اکرام سے فرما دو اگر کسی کا رنگ چاڑنا ہے تو سبغات اللہ اپنے بچوں کے اوپر اللہ کا رنگ چاڑو اپنے بچوں کے اوپر اسلام کا رنگ چاڑو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا رنگ کیا ہوتا ہے تو حدیثِ قدسی ہے اقل الصلاة والسلام نے اشار فرمایا صحابہ اسلام کا رنگ چاڑنا ہے تو اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کر لو جو اللہ کی صفات ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے آج سے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو اللہ کی ایک صفت کا رنگ تمہارے اوپر چاڑ جائے گا اللہ پردہ پردہ پہنچی کرنے والا ہے وہ اپنے بندی کے ایبو پر پردہ ڈالتا ہے اگر تم بھی بندوں کے ایبو پر پردہ ڈالوگے تو اللہ کی ایک صفت کا رنگ چاڑ جائے گا تم بھی ستار ہو جاؤ گے دنیا میں لوگوں کے ایبو پر پردہ ڈالوگے قیامت کے دن اللہ تمہارے عبو بار پردہ ڈالے گا تو پھر آقا اللہ پاک نے فرمایا حدیثِ قدسی جب بندے کے اوپر اللہ کا رنگ چار جاتا ہے سبغت اللہ بلہ بندہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَسَمَاهُ الَّذِي يُرْسْمَعُ بِهِ تو اللہ فرماتا ہے پھر میں بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں میں بندے کی آنکھیں بان جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے رضی کیا سول اللہ اللہ تو پاک ہے اللہ دیکھنے سے پاک ہے فرمایا نہیں اللہ اس کو یہ طاقت عطا کر دیتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے پھر بندہ اپنے مزارِ عقدت میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں بھی بندہ بیٹھا ہو تو اللہ اپنے ولی کو یہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر بندہ کی دل میں اللہ کا ولی نگاہ کرتا ہے اس کے دین کی دنیا بدل جاتی ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اولیاء کرام کے سے خیضیاں فرمائے اور ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے تلاوتِ قرآنِ مجید کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو میں دعوتِ دینے کے لیے مدو کرتا ہوں جناب حضرتِ حافظ کاری شکیل آمن صاحب کو وہ آئیں اور صحیفہِ فطرت کی آیاتِ بھینات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نرہِ تکبیر نرہِ رسالت نرہِ حیدری نرہِ تحقیق علماءِ اہلِ سنت نرہِ تحقیق نرہِ تحقیق اہوزُ بِاللہِ مِنَ شَیطَانِ بسمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ ہمارے نبی پر اُتری ہے اور ہمیں یہ اپنی جان و دن سے تیاری ہے آج ہم یہاں اس محفل میں بیٹھ کر یہ ارادہ کریں کہ رزانہ زیادہ نہیں ایک آیت کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے حضاتِ محترم یہ تو وہ کتاب تھی اللہ نے فرمایا لَوْ عَنْزَلْنَا حَاذَا الْقُرْآنَ أَلَا جَبَلِ اللَّا رَأَيْتَهُ خَاسِيَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَاسِيَةِ اللَّهِ اس میں اتنا روب جلال اور تب جبا تھا اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے آج ہم گناہگاروں کو یہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہے ہم نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیا ہے تو صرف اور صرف یہ قلبِ مصطفیٰ کی برکت ہے قلبِ مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو حضراتِ محترم ہم اتنا ہی کہا سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کہا کہ ہمیں نجا دکھانے کی ضرورت کریں ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن کی حضرت اس طرح کریں گے کہ ہر گھر سے قرآن کا حافظِ قرآن نکالیں گے اس طرح قرآنِ مجید کی حفاظت ہوگی تو حضراتِ محترم محفل کا سلسلہ کے بڑھاتے ہیں تو صدق اللہ مولانا لزیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ یا سیدی یا رسول اللہ فعلیٰ علیکہ و صحابیٰ یا حطیب الانبیاء و مرسلین الصلاة والصلاة واللہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابی یا حطیب الانبیاء و مرسلین رب شرحلی صدری و یسرلی امری و اہلل اقدت امی لسانی یفقہ قولی مولای صلیم دائمان آبادا علیہ حبیب کا حیر الحل کے کل حمی حوالحبیب لذی ترجا شفاعتہو لکل حول من الاخوال مقتہمی یا رب بالمصطفیٰ و علیہ مقاصدنا وغفر لنا محمدہ یا واسِ الکارمی گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسا را پیرِ کامل کاملا را رہنما مجھ کو پیرِ کامل نے بات یہ بتائی ہے مجھ کو پیرِ کامل نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدایی ہے میں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بارانِ رحمت میں ایک مزار شریف پہ آذر تھا اور وہ مزار شریف آلِ نبی اولادِ علی کا ہے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہوں مزار شریف آپ سے فاصلے پہ ہے وہ نہیں آپ سے فاصلے پہ وہ آپ کے درمیان موجود ہے میں اور آپ اس وقت اللہ کی رحمت میں اللہ کے ایک نیک بندے اور اولادِ علی میں آلہ شخصیت فرُسَادَدْ قُدْوَةُسَالِقِين رئیس العارفین حضور پیر سید فضل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور حضور پیر سید بھوٹا شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کی اولادِ مقدس جو دنیا سے چلی گئی ان کا عرص مہنانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں محفل کی صدارت فرما رہے ہیں فرُسَادَدْ آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت پیر سید فیض الاسن شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ علماء میں سے لازمان آئیمہِ محسساجت موجود ہوں گے اور حضرتِ علی المرتضیٰ کی اولاد موجود ہیں مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے کلام پڑھائے انہوں نے لکھا ہے اور خود پڑھائے شاہ صاحب کی بلاب بتا رہے تھے کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں میرا دل گوائی دے رہا تھا بابا جی نے اجازت دی ہے تو پھر انہوں نے لکھا ہے بغیر اجازت کے کوئی لکھ نہیں سکتا کسی کے ہاں حاضر کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور میں یہاں آیا ہوں بانائے کا بانائے میرے بڑے دوست ہیں بڑے فاضل دوست ہیں علامہ عبد الرشید ویسی صاحب انہوں نے مجھے فون کیا اور حبر دی کہ میرا برادر اللہ دنیا سے چلا گیا ہے مگر دوسری حبر ساتھ دی کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے تو حالی خبر دی تھی میرا دل گوائی دے رہا ہے میرے مقدر جاگنے کے لیے مجھے بیجا گیا آپ مالکوں کے کرم میں بیٹھیں میرے بڑے دوست ہیں حضرت علامہ علامہ اہل سنت علامہ کاری سجاد الفت صاحب نشائی دامت برکات ملالیہ بیٹھیں میں چاہتا تھا کہ میں فل کے آخر تک ساتھ رہوں نہ ہم سیدوں کو اول چھوڑتے ہیں نہ ہم آخر تک چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمارا ان سے وہ تعلق ہے جو درے رسول تک ہے اور صرف درے رسول تک نہیں ہے ہم نے قیامت کے دن جو بخشش ہونی ہیں ان کی وجہ سے ہونی ہیں میری گفتگودائے بھائی نہیں جائے گی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نقشبندیوں کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا میرے ساتھی بیٹھے ہیں آیت میں نے جو پڑھی اولیاء اللہ کی ہے ولی کے متعلق ہے ولی بچے ذرا غور سے سننا آپ کو سنجھانے کے لیے بات کرنے لگاؤں ولی واو لام اور چھوٹی یہ ولی واو اٹھا دو تو علی این لگاؤ تو علی اب آؤ اس کے پاس چلتے ہیں جو ولی بناتے ہیں جو ولی بناتے ہیں اور وہ حضرت علی المرتضی ہیں ان کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر نہ ہی ان کی مہر کے بغیر کوئی ولی بن سکتا ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اوپر حضرت علی المرتضی کی مہر لگتی ہے اب ذرا ہم حضرت علی المرتضی کی ولادت با سعادت ہوتی ہے خرم کعبہ میں اہل اشاق کے لیے بڑا سرمایہ ہے حضرت علی حضرت علی سے پوچھتے ہیں یا علی آپ بتائیں آپ نے آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی آپ میرے ساتھیں میں آپ کو لے کے بڑی دور جانے لگاؤں یا علی آپ نے آنکھ کیوں نہیں کھولی تا کائنات میں تشریف لے آئے کعبے میں دنیا میں آنے والا یہ واحد شخصیت جس کی پیدائش کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں آیا ہے جس نے اللہ سے ملنا ہے وہ علی سے ملے جب وہ علی سے مل جائے گا وہ اللہ سے مل جائے گا مگر حضرت علی آنکھ نہیں کھولتے پوچھا گئے یا علی آپ نے آنکھ کیوں نہیں کھولی حضور پوچھ رہے ہیں میرے نبی پوچھتے ہیں حضرت ابو طالب نے گودھ میں اٹھایا آنکھ نہیں کھولی آپ کی والدہ ماجدہ نے گودھ میں اٹھایا آنکھ نہیں کھولی پیغام بیجار رسول کریم کی بارکہ میں کہ علی آئے ہیں نام نہیں رکھا تھا اس وقت تک بچہ ہے آنکھ نہیں کھول رہا حضور نے گودھ میں اٹھایا ابھی اٹھائی رہتے تو حضرت علی نے آنکھ کھول دی جو لب سے مصطفیٰ کو محسوس کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں جو حضور کے جسم کو محسوس کرتا ہے اسے علی المرتضی کہتے ہیں علی کا دوسرا معنی ہے بلندی حضور نے اٹھایا آنکھ کھولی رسالتِ محاب نے پوچھا علی تُو نے پہلے آنکھ کیوں نہیں کھولی کہا یا رسول اللہ چاہتا تھا آپ کو دیکھ کے آنکھ کھول اور صرف وہاں تک نہیں ہے آپ کی پوری اولاد کے پاس یہ فیض ہے کہ قیامت تک جو بھی سید ہوگا چاہے وہ کسی مقام پہ بیٹھ جائے ہاتھ پکڑے گا چاہے تو ایک لمحے میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے چاہے تو کہے آؤ بیٹھو پاس خوشبو بھی سنگو اور کائنات میں خوش قسمت بھی بان جاؤ بچے تھوڑا آگے آؤ دیوانہ ٹیک چھڑو بطر آگے آؤ آگے آؤ تو انہوں حضرت علی مرتضیٰ دا فیض اور بابا یہ دا فیض سنا لگا آگے آؤ میرے سامنے آؤ قریب آؤ قریب آؤ گستاخی کی معافی میں نے ذرا مجلس کا محول مجلس میں اگر کوئی بات کر رہا ہو وہ مولوی کا نقصان نہیں کرتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے جس کی مجلس سے جائی جاتی ہے وہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں آج یہ حضرت سعداد اکرام یہاں موجود ہیں اور سب کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں میں وہ آخر پر سناوں گا آپ کو اور اگر بول گیا تو آپ نے یاد کرانا ہے سید ہوتے ہی یاد کرانے کے لیے اب ذرا سنائیں نا میں نے کہاں چھوڑا ہے بچے حضرت علی کو حضور نے اٹھایا ہے آپ نے گار جا کہ یہ سنانا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا حضور نے اٹھایا پوچھا علی آنکھ کیوں نہیں کھولی کہا یا رسول اللہ چاہتا تھا آپ کو دیکھ کے آنکھ کھولو اس دیکھنے کا مزا کیسے لیا ہے حضرت علی نے ساری زندگی حضور کو دیکھا ہے ساری زندگی حضرت علی نے کسی اور کو دیکھا نہیں ہے واحد شخصیت حضرت علی ہے جو بچوں میں ایمان لائے اور آخری وقت تک حضرت علی نے ایک لمحہ بھی شرک کا سوچا نہیں ہے ایک لمحہ بھی شرک کا نہیں سوچا شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا حضور نے حضرت علی کی پرورش کی ہے حضرت علی کو گھر رکھا ہے یہاں عرب کی بات نہ کر لیں یارو عرب میں مشہور تھا ہر کسی کا نام بگاڑنا عرب میں مشہور تھا ہر کسی کا نام بگاڑنا قربان جاؤ یا رسول اللہ آپ نے اپنے یار کا نام علی رکھا ہے بگاڑنے کے لیے وہ کرتے کیا تھے پہلا لفظ اتار کے واو لگاتے تھے واو کا معنی ہے ختم ہو جانا واو کا معنی ہے اور واو کا معنی ہے بگاڑ واو کا معنی ہے کسی کو تباہی کی طرف لے جانا حضرت علی کے نام کے ساتھ پہلے این اتارو تو واو لگاؤ تو ولی آخر میں یہ اتارو واو لگاؤ تو علو بلندی والا سب سے زیادہ بلند جو ہے اسے علی کہتے ہیں سب سے اعلی جو ہے اسے علی کہتے ہیں رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ایسا رکھا ہے کہ ساری زندگی جو اس نام کا وظیفہ کرتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے ولی بننے کا آسان اصول ہے علی علی کرو ولی بن جاؤگے مگر علی کرنا کس طرح ہے علی علی مرتضیٰ کا نام لینا کس طرح ہے بے وضو نی نام لینا عاشق اپنے محبوب کا نام بے وضو نی لیا کرتے آج سعداتِ کرام کی روح اس بہت سے لازم خوش ہوگی کہ آنے والے تو نے ہمارے اباؤ عداد میں سے علی کا ذکر کیا ہے آپ کے اوپر بھی توجہ ہے میں نے ظاہری انہیں زندگی میں دیکھا نہیں ہے مگر یہ محسوس کر کے آیا ہوں لیٹنے والے پرانے تھے اور عالی شخصیت تھے اور ایسے گزرے ہیں کہ بیٹھے ہم یہاں ہیں توجہ ان کی یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ حضور کے پاس آتے ہیں میں بڑی شاٹ لے کے جانے لگاؤں علی سے ولی کی طرف علی سے ولی بنتے کس طرح آئے عداب سیکھنے کس طرح چاہئے حضور تشریف لائے گھر میں اپنے تو حضور تشریف لے گے غار میں جا کے آپ نے سر سہیدے میں رکھا میں مشہور عدیس سنانے لگا ہوں اہل سنت کی نوکیلے پتھر پہ حضور نے سر رکھا ہے اور روئے یہ کتنے دن غار میں تین دن ملاقات نہیں ہوئی کسی کی سارے صحابہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں اور صحابہ وہ ہیں جو حضور کو خوشبو سے پہچانتے تھے پھر خوشبو کے پیچھے جاتے تھے ہر کسی کے پاس صحابہ گئے ہیں گاؤں کے بندے کو سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ بکریاں چرتی کس طرح ہے بکریاں جب بھوگ لگتی ہے پھر وہ چرتی ہیں حضور کے صحابہ ایک گار کی طرف گئے اور ایک چرواہے سے پوچھا تو نے ہمارا محبوب نہیں دیکھا ظلفیں اس طرح کی ہیں چہرہ اس طرح کا ہے وہ نشانیاں بتانے لگے کون ہے ابو بکر صدی کے نشانیاں بتا رہے ہیں چرواہے نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا مگر اس گار میں کوئی روتا ہے اس کے رونے اور سسکیوں کی آواز سن کے یہ بکریاں چرتی نہیں ہیں حضرت صدیق اکبر دوڑ پڑے گار کی طرف سیدھا گار کے دہانے پہ گئے دیکھا نبی محظم نے نوکیل پتھر پہ سر رکھا ہے سر سعیدے میں یہ دید ذرا غور سے سننا یہ سنانا ہی چاہیے اہل سنت کے ہر فرد کو کہ نوکیل پتھر پہ حضور کا سارے اور دعا کیا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو معاف کر دے یا اللہ میری امت کے گناہ معاف کر بڑی زور سے حضور دعا مانگ رہی ہیں صدیق اکبر نے کھڑے ہوگے کہا سونیا وہ آیا ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں سونیا وہ آیا ہے جو تیرا غار کا بھی ساتھی ہے سونیا وہ آیا ہے جو مکہ سے مدینہ ساتھ آیا تھا سونیا وہ آیا ہے جس نے مال دیا ہے حضور سار نہیں اٹھایا حضرت عمر آئے کہا سونیا وہ آیا ہے جس کے لئے تُنہیں دعا مانگی تھی کہا تھا مجھے عمر دو تعرف کروا رہے ہیں سارے ذرا تعرف سنتے جائیں ایک آیا کالے رنگ کا اوٹ موٹے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سونیا وہ آیا ہے جو تیرے عشق میں آگ بھی برداشت کرتا رہا ہے سب نے تعرف کروا لیا نبی معظم نے سار نہیں اٹھایا نوکیلے پتھر سے حضور کا سار نہیں اٹھتا صحابہ پریشان نہیں ہوئے پیچھے حضرت علی مرتضی آئے ہیں تمام صحابہ نے مل کے حضرت علی سے مدد مانگی ہے تمام صحابہ نے مل کے حضرت علی سے مدد مانگی ہے حضرت صدیق اکمر نے کہا علی کچھ کرو کام میرے پاس ہے میں ابھی کچھ کرتا ہوں تم دیکھ لینا مگر تمہیں واپس جانا پڑے گا سب کو کام جانے کے لئے تیار ہیں کریں کیا کرنا ہے فرمایا میرے پاس ایک فاطمہ ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے میں ابھی اسے لے کے آوں گا حضور سار اٹھائیں گے مگر اس کے لئے تمہیں پردے میں جانا پڑے گا سعیدہ پاک حضرت علی مرتضی آج جاتے ہیں عدب سے ارز کرتے ہیں ہاتھ باند کے جس نے پہلے دن حضور کی زیارت کیا اسے معلوم ہے کہ نبی کی اولاد کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے ہاتھ باند کے کہا جانا ہے حضور کے پاس سر پہ دبٹا دیا حضرت سعیدہ پاک فاطمہ تظہرہ ہاتھوں نے جنت رضی اللہ تعالی عنہ واسلام اللہ علیہ پیچھے ہیں حضرت علی کے دائیں امام حسن بائیں امام حسین یہ کافلہ چلنے لگا یہاں حضرت مولانہ بدردین اینہ کیا لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب یہ جا رہے تھے اللہ فریضوں سے کہہ رہا تھا دیکھو محبوب کو منانے کے لئے جا رہے ہیں اور ان کے جاتے ہی جب یہ بات کریں گے ان کے بات کرتے ہی میں بات مان جاؤں گا نبی معظم امام الانبیاء حاتم الانبیاء حضور کا سر قبول اور آئے مگر قبولیت کے لئے فاطمہ تظہرہ کا واسطہ درمیان میں حضرت علی المرتضاء کا واسطہ درمیان میں امام حسن اور امام حسین کا واسطہ درمیان میں تمام مکاتبِ وکری صدیز کو پڑھتے ہیں اور یاد رکھنا چاہئے اس کی شرعہ سمجھنے کے لئے کسی عاشق سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ابھی یہ پہنچتے ہیں ہاتھ باندھ کے ارض کرنے لگتے ہیں سیدہ پاک نے جو جملہ بولا ہمارے ایمان والوں کے منارہ نور ہے ہمارے لئے اور قیامت تک ہمیں یاد رہے گا آپ نے کہا یا رسول اللہ وہ آئی ہے جس نے ساری زنگی آپ سے کچھ نہیں مانگا یا رسول اللہ وہ آئی ہے جس نے ساری زنگی آپ سے کچھ نہیں مانگا حضرت علی یہاں مسکراتے ہیں ابھی مسکرانے ہی لگے تو حضرت نبی معظم کے پاس جبریل آئے یہ حدیث کدسی ہے جس میں جبریل شامل ہونے لگا ہے جبریل نے آگے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور میرا رب کہہ رہا ہے سار اٹھائیں آپ کے سارے امتیوں کے گناہ معاف کر دیئے گے آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا ساتھ ہی ہیں نا میں شاہ صاحب کے ساتھ ہوں آپ میرے ساتھ ہیں میں شاہ صاحب کے ساتھ ہوں اور ہم بڑے پکے سنیئے کہ جیسے ہی کہا نا حضرت جبریل نے یا رسول اللہ آپ کی ساری امت کے گناہ معاف ہے حضور سر اقدس نکیل پتھر سے اٹھایا اور فرمایا قیامت تک جو ان چار واسطوں سے میرے پاس آئے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا یہ چار واسطے کون سیں ہیں امام حسن محطبہ امام حسین سیدہ پاق حضرت علی المرتضی چار فرمایا یہ چار واسطے ہیں میرے پاس آنے کے لیے اب جس بھی ولی کے پاس جاؤ نقشمندی ہے قادری ہے چشتی ہے سوروردی ہے جس کے پاس جاؤں گے اس کی آخری منزل حضرت علی المرتضی ہے اس کی آخری منزل حضرت علی المرتضی ہے جب وہ حضرت علی کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت علی لے کے کیسے جاتے ہیں حضور کے پاس کیا آج بھی مجلس سے مستبا سیتی ہے کہ آج بھی ولی اپنے چانے والوں کو حضرت علی کے پاس لے کے جاتے ہیں ہاں جاتے ہیں اب آئے حضرت سیدر عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ غصے عظم شہنشاہ بغداد آپ کیا فرماتے ہیں قیامت تک جتنے سادات آئیں گے وہ سارے کے سارے میرے پاس آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں ایک لمحے میں نبی پاک کی بارگاہ میں علی کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں ایک لمحے میں پوچھا حضرت زندہ یا جانے والے آپ نے فرمایا زندہ کو بھی جانتا ہوں جانے والوں کو بھی جانتا ہوں زندہ سے بھی واقف ہوں جانے والوں سے بھی واقف ہوں اب جو بندہ ولی اللہ ایک اللہ کا دوست دنیا سے چلا جاتا ہے جیسا ہی وہ زمین کے اندر چلا گیا ہمیں ایک ارس مبارک کی نشست میں ہیں اندر جانے والے کو باہر کی حبر ہے کیا وہ باہر والوں سے واقف ہے عقیدہ سنیے گا زغور سے بدر کا میدان ہے میرے اور آپ کے نبی بدر کے کونے پہ کھڑے ہو کے ان سے کہنے لگے کہ تم ایمان لے آتے تم ایمان لے آتے تو آج اچھے رہتے نام لینے لگے عمر سے بڑا اسلام کس نے جاننا ہے عمر فاروق نے بازو پکڑ لیا کہا یا رسولہ یہ سنتے ہیں یہ تو مر چکے ہیں میرے آقا نے فرمایا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں فرمایا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں یا رسولہ ان کو ہماری واد جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا صرف آواز نہیں جاتی یہ آواز بھی سنتے ہیں یہ پہچانتے بھی اگر ایک کافر پہچانتا ہے تو مسلمان کو پہچاننے میں کیا چیز پرابلم ہے کون سا پردہ ہے فرمایا کوئی پردہ نہیں ہے جب مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے فرمایا جیسا ہی وہ قبر میں پہنچتا ہے اس کی آنکھیں کھول دی جاتی ہیں اور اولیاء کے متعلق میرے آقا کیا فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے ولی کی طرف غلط انگلی اٹھا دی فرمایا تیری اس انگلی کا حساب ساحت ہوگا تیری اس انگلی کو پوچھا جائے گا کہ تُو نے میرے دوست کی طرف کیوں انگلی اٹھائی تھی تیری انگلی کیوں اٹھی تھی اس کی کوئی دلیل ہے مولوی صاحب آپ تقریر تو کر رہے ہیں اور جوش میں کہہ رہے ہیں کہ انگلی اٹھا دی کوئی دلیل ہے ہاں دلیل سنے بنی اسرائیل کے علیاء سارے کٹھے ہو جائیں میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا ولی قیامت تک جو بھی میری امت کا ولی ہے اللہ کا دوست جو نسل تر نسل اولاد میں آئیں گے میرے آقا فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی کھڑا ہو جائے بنی اسرائیل کے سارے ولیوں کے سامنے ایک بچہ کھڑا ہو جائے علیاء کے سامنے ایک بچہ کھڑا ہو جائے امت کا ولیوں کا بچہ اولاد میں سے اور ابھی کھڑا ہی ہوا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ کسی جنمی کو کہہ دے بچا کہ جاؤ اللہ نے تجھے جنت دے دی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں جنمی کے دلیل دینے لگا ہوں شیخ احمد سرندی مجدد پاک مسجد سے باہر نکلنے لگے تو آپ کے چھوٹے بیٹے خواجہ معصوم عمر ہے نو سال مسجد کے باہر آئے تو دو جوتے لہدہ کار دیئے انہوں نے انہوں نے کہا ابا جی یہ جنمی ہے وہ نمازی تھے آپ نے فرمایا یہ جنمی ہے خواجہ معصوم نے حضرت مجدد پاک نے کندے پہ ہاتھ رکھے فرمایا پھر دعا مانگنا ان کے لئے وہ چھوٹے بچے نے ہاتھ اٹھائے آپ نے آمین کہی ابھی آمین مکمل ہی نہیں ہوئی ابھی آپ کی آمین مکمل ہو کے چہرے پہ ہاتھ نہیں پیرے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہے ساری زندگی کی ریاضت ایک طرف ہے ساری زندگی کے سجدے ایک طرف ہے شیخ احمد صرحندی کون ہے جنہیں جاگتی آنکوں سے میرے نبی کی زیارت ہوئی ہے جاگتی آنکوں سے حضور کو دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی احمد صرحندی تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے ہم نے ان جنمیوں کو جنتی بنا دی ہے ایک دلیل دوسری دلیل نسبت تلک کیوں جوڑا جاتا ہے نسبت اللہ انہا علیاء اللہ لا خوفون علیہم کوئی خوفنین کو کون سا ہو فرمایا اغلے جان کا انہوں نے منع لیا ہے یار کو انہوں نے منع ہوا ہے اور کتنا منع ہوا ہے فرمایا ان کے پاس آنے والے مانگتے تھوڑا ہیں ہم زیادہ دیتے علیاء کے پاس آنے والوں کو مانگتے تھوڑا ہیں ہم زیادہ دیتے وہ کیسے ایک بندہ مزار پہ آیا ہے اس نے دعا مانگی دعا مانگنے والا ابھی وہ دعا مانگی رہا تھا اور اس نے اپنے گائے بیس بکری اس کے لیے دعا مانگی ابھی وہ فضل مانگی رہا تھا مانگ کے واپس جانے لگا حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تو نے تھوڑا مانگا ہے رب نے تجھے فضل دیا ہے صرف نسبت کی وجہ سے صرف اس تعلق کی وجہ سے اور یہ تعلق کیسا ہے اس تعلق کا فائدہ کتنا ہوگا اس تعلق کو نبانا کس طرح چاہیے پیر میر علی شاہ صاحب پیر میر علی شاہ صاحب سیدیں اور مرید پتہ ہے کس کی ہیں سیال شیف والوں کے وہ جاٹیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سیال شیف ماشاءاللہ موڑا شیف میرا پیرہنہ ہے جی داد کا پیرہنہ ماشاءاللہ 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 شاہ صاحب نے تار چھیڑی ہے روانی سکون جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر ہی آ کے آتا ہے میں محسوس کر رہا تھا کچھ تعلق ہے مزار شیف پہ جب میں نے آذری دیا میں نے محسوس کی ہے کچھ تعلق ہے بلا شما مولیہ سب کو بانتے ہیں مگر پیچھے کچھ تعلق ہوگا دو باتیں سمات فرما لیں میر علی شاہ صاحب سیال شیف کے آپ کے مرشدوں نے پوچھا میر علی شاہ یہ بتا قیامت کے دن تو رب کے سب نے عبادتیں لے کے جائے گا یا میری نسبت لے کے جائے گا حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب نے کیا کہا حضرت حالانکہ پیرمیر علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں آپ معدس ہیں حدیثیں سمجھنے اور سمجھانے والے تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے کہا حضور میری جو بخشش ہوگی آپ کی نسبت کی وجہ سے ہوگی حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب کو خواجہ شبس الدین سیالوی کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں آج تُو نے اپنے تلق والوں کو جنتی کر لیے فرمائے تیرے لیے نہیں میں نے پوچھا یہ تیرے تلق والوں کے لیے میں نے پوچھا ہے قیامت تک تیرے ساتھ جو تلق رکھتے ہیں ان کے لیے پوچھا ہے یاد رکھیں خواجہ بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ کے پاس رہنے والے محبت کرنے والے آپ یہاں رہتے ہیں آپ بابا جی سے پیار کرتے ہیں آپ بابا جی کی مٹی سے پیار کرتے ہیں آپ اس حسانے پہ روز آزری دیتے ہیں روز نہ سہی تو آٹھ دن بعد تو جاتے ہوں گے مینے بعد تو اس گلی سے گزرتے ہوں گے بابا فرید کا ایک مرید آپ نے فرمانا ہے جا جلیبیاں لے کر آ میں نے پہلے ساری حدیثیں سنائی ہیں یہ دو باتیں سنائی ہیں حدیث کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں آپ کو سنائی انہوں نے کہا جا جلیبیاں لے کر آ وہ جلیبیاں لینے گیا یارو جب جلیبیاں لینے کے لئے کھڑا ہوا تو آواز آئی کہ کسی نے جنت میں جانا ہے تو جنازہ آ گیا ہے بس زیارت کار لو جنتی ہو جاؤ گے اس نے جلیبیاں لینے والوں نے کنڈ کار دی اس طرف سے جنازہ آ رہا ہے اس طرف موں کر کے کھڑا ہو گیا کنڈ کار دی جنازے کی طرف موں پیر لیا جلیبیاں والوں نے پوچھا تو انہیں جنت نہیں جانا اس نے کہا تجھے یہ مسئلے کا نہیں بتا جانا ہے مگر تجھے مسئلے کا نہیں بتا جب وہ اندر گیا بابا فرید کے پاس تو آپ نے پوچھا کہ تُو نے جنت میں نہیں جانا اس نے کہا حضرت جانا ہے مگر آپ کے ساتھ جانا ہے گڑے آپ کے برے ہیں آپ کے پاس رہا ہوں میں نے آپ کے ساتھ جنت جانا ہے ابھی باس اتنی بات کر رہا تھا آپ نے ہاتھ پکڑے اور فرمایا آہ تجھے میں جنت میں تیرا مال دکھا کے آتا ہوں تیرے اس پکے عقیدے کی وجہ سے تیری اس پکی سوچ کی وجہ سے تیری اس فکر کی وجہ سے اللہ نے تجھے بات جنت واجب کر دی ہے تیری جانباد میں نکلے گی جنت کا دروازہ پہلے کھلا ہوگا یہ نسمت ہے یہ تعلق ہے اور یہ کچھا داگانی ہے یہ کچھا داگانی ہے نہ یہ کچھا تعلق ہے یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں دوسری وضاعت سمات فرمالے عقیدے کے والے سے اولیاء اللہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ زمین کے کسی بھی عصے میں چلا جائے ولی کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے ولی کی اس کے اوپر نکاح ہوتی ہے کیسے نکاح ہوتی ہے کس طرح بندہ وہاں اپنی نسبت پکی رکھتا ہے میری گفتگو کے آخری مراحل شروع ہوتے ہیں حضرت باعیزید مصابی سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت باعیزید مصابی رحمت اللہ تعالیٰ لے باعیزید وہ ہے جس نے عرش کے کنگروں کو آتھ لگائے اور باعیزید مصابی کے مزار پہ داتا صاحب نے داڑی سے چاڑھو دی ہے علی اجویری نے پوچھا گیا حضرت آپ اس کی قبر پہ داڑی سے چاڑھو دے رہے ہیں باعیزید کی آپ نے کہا کیوں نہ دوں یہ وہ ہے جس نے عرش کے کنگروں کو آتھ لگائے ہیں میں تو آڑینا آلہ تحسی سارے علی المرتضادی اولاد دین آلہ اتلقے حضرت باعیزید مصابی کے روزے پہ داتا صاحب کشف المحجوب لکھنے والے علی اجویری سیدیں داڑی سے چاڑھو دیا تو پوچھا حضرت اتنا مقام باعیزید کا فرمایا ہے باعیزید وہ ہے جس نے اپنے مریض کو دنیا کے دوسرے کونے پہ فیض دیا تھا پوچھا حضرت کس طرح فرمایا ہے بیٹھے بستام میں تھے مریض کا آخری وقت آ گیا دوسرے اسے پہ دنیا کے دوسرے کونے پہ آخری وقت آ گیا اور وہ مسجد میں نہیں تھا جلاب باعیزید ڈائریکٹ اس کے پاس سامنے ظاہر ہو کے فرمایا تیرے لمحے تھوڑے رہ گئے اللہ کے گھر میں داہل ہو جا تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مریض کو پکڑ کے اللہ کے پاس کر دیا میں اسے کیوں نہ محبت کروں یہ علیاء اس طرح کی نسبتوں والے لوگیں ان سے تعلق رکھا جاتا ہے دنیا بھی سوارنے کے لیے آخرت بھی سوارنے کے لیے اور دنیا تو یارو ہماری گزر ہی جانی ہے مگر آخرت کے آئے آخرت کے آئے شاہ صاحب قبلہ نے رومال رکھا ہے اور اس رومال میں داگے میں کتاب کا نام بتانے لگا ہوں رسالہ کشہریہ امام کشہری نے لکھا ہے تصوف کی سب سے بڑی کتاب ہے امام کشہری لکھتے ہیں کہ ایک ولی اللہ کی دربار پہ رہنے والا اپنے سر کے اوپر جو کپڑا رکھتا ہے اس کے ساتھ جتنے داگے ہوتے ہیں لوگ اس سے لپٹ کے جنت میں چلے جائیں گے پوچھا گیا حضرت یہ جو پیچھے سابقہ ہوتے ہیں وہ ولی اللہ ہیں ان کے پاس نسبت ہے ان کی کرامت دیکھنی چاہیے فرمایا ان کا جو تعلق ہے نا ان کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اس تعلق کی وجہ سے ان کی باتیں پوری ہوتی ہیں اس تعلق کی وجہ سے ان کی رات اور دن پورے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جس کو کہہ دیں جو کہہ دیں اللہ وہی پوری کرتا ہے مثال کے طور پر دروشی پڑھیں ایک دفعہ باوازے بلند مجھے ایک بزرگ کا نام بھولا ہے اس لئے میں نے کہا دروشی پڑھیں خواجہ عزیزانِ علی رامیتنی خواجہ عزیزانِ علی رامیتنی یہ نقشبندیوں کے بزرگ ہیں عزیزانی آپ کو کیوں کہتے ہیں عزیزانے آپ کا نام نہیں میرے مولا تیری درگاہ میں ایک التجا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے کیونکہ میں نے محبوب محمد کی سنا کرنی ہے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں او مالی جوندے ہون تے بھوٹے سک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں مالی جوندے ہون تے بھوٹے سک دے نہیں منکرائے میں سڑتیاں پلتیاں رہنائے عاشقائے میں فلان کرتیاں رہنائے کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں مالی جوندے ہون تے بھوٹے سک دے نہیں پیار دینے ایسا چانن کر چھڑیاں شاکر پا کے حیران کا سہی بر چھڑیاں مالی جوندے ہون تے بھوٹے سک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں مالی جوندے ہون تے بھوٹے سک دے ہیں ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ میرے آری صناحان مصطفیٰ اپنے ہاتھ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں برادر مکرم مدرم مکرم جناب میاں محمد الیاس قادی صاحب جناب میاں محمد الیاس قادی صاحب دروت پاک پڑھ لو سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ والا لکاوا صاحب کیا حبیب اللہ تُو جھک سونے دے بوئے تے تُو جھک سونے دے بوئے تے نداوہو دیاوے کھی تُو منگ حسنین دا صدقہ تُو منگ حسنین دا صدقہ اتاوہو دیاوے کھی تُو منگ حسنین دا صدقہ اتاوہو دیاوے کھی تُو جھک سونے دے بوئے تے نداوہو دیاوے کھی تُو آسیری منگ لارو روکے سوڑا سوڑے دیاوے تَو جھک سونے دیاوے تاوہو کرم ایک پلے اندر ہووے کرم ایک پلے اندر ہووے شفاوہو دیاوے کھی تُو منگ حسنین دا صدقہ تُو منگ حسنین دا صدقہ اتاوہو دیاوے کھی تُو جھک سونے دے بوئے تے نداوہو دیاوے کھی جڑے تے نئے کر دے عدب زہرات ہاں کر دا تُو اے تے او تے او نالو تُو اے تے او تے او نالو سزا مہاو دیاوے کھی تُو منگ حسنین دا صدقہ تُو منگ حسنین دا صدقہ اتاوہو دیاوے کھی تُو جھک تُو جھک میرے اگلے صحان مصطفی اپنی ہاتھ پیش کرنے کے لئے تشیل لاتے ہیں جناب سلیم اختر نقش بندی صاحب جناب الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والمرسلین وعلى آلِهِ الطیبین وعلى آلِهِ الطیبین وعلى آلِهِ الطیبین وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين أَمَّا بَعْدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم الرَّحِمُ فَكَدْ كَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِكِينَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَدْ كَانَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ هَبِيبِهِ النَّبِيِّ مُهْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عِلَ النَّبِيشْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا زبلان محمد صدر دبعا بُڑی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا سَيَدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا رِسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصُحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا رِسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا نُورًا مِّن نُورِ اللَّهُ جس پاسے وے ٹور جاوا سرکار نظر رکھ دے جس پاسے وے ٹور جاوا سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مادینی وچ دو جگدی خبر رکھ دے بیٹھے نے دو جگدی خبر رکھ دے بیٹھے نے مادینی وچ دو جگدی خبر رکھ دے جس پاسے دو جگدی خبر رکھ دے بیٹھے نے اے مینہ سمجھے بیٹھے سرکار دے غلامانوں تقدیر بدل دے دے دعا وچ اثر اثر رکھ دے تقدیر بدل دے دے دعا وچ اثر سر رکھ دے جس پاسے بیٹھے جگدی تور جاں سرکار نظر رکھ دے میرے نہایت ہی واجب الہترام فخر و سعداد زیبِ سجادہ آستان آلیہ شہانہ ڈیرہ شریف زینتِ مسندِ صدارت میری مراد پیرِ تاریقت رہبرِ شریعت پیر سید فضل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ فخر السعداد پیر سید مضمل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ پیر سید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جتنے بھی سعدادِ عصام تشریف فرما ہے علماء کرام سناخان مجھ سے قبل سرمایہ اہلِ سنت میرے مسلک کی عظیم بخار فخر العلماء حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر مظہر الحق صدیقی صاحب بڑا خوبصورت روحانی خطاب فرما کے گئے ہیں حضرتِ گرامی چند لمحات کی حاضری کے لیے آپ کو پتہ ہے ہر سال یہ آستانہ جو ہے ایسا آستانہ ہے ہمارے علاقے کا کہ تیس جنوری تو ہمارے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے اور بے شک اشتہار کے اوپر نام ہو نہ ہو خطاب کا موقع ملے نہ ملے اس آستانے کی نسبت اس کے ساتھ تعلق یہ ہم اپنے لیے دنیا میں باعثِ برکت سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اس آستانے کے گمبت کے سائے کے نیچے ہمارا پورا علاقہ جنت میں داخل ہوگا پھر جس طرح یہ بے لوس ہیں اور جس طرح بے سوال ہے اللہ رب العزت نے وہ ہر خوبی اس آستانے کے تمام پھولوں کو عطا کی ہے جو ایک پیر کے اندر ہونی چاہیے حضرت اگرامی چند لمحات کی حاضری ہے دعا کریں اللہ تعالی یہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے یہ آستانہ تو ہے اشاد اور آباد اور قیامت تک اس نے اشاد اور آباد ہی رہنا ہے صدا بہار تئیں اس باگے قدی خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے لیے